آگے 36 گڑھ میں جشن منایا جارہا پاٹاخے پوڑے جارہے ہیں اور یہ جشنے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آتش بازی یہاں پر کی جارہی ہے اور یہ جیت کا جشنے 36 گڑھ میں جو سیٹے جیتی ہیں اس کا جشنے یہاں پر منایا جارہا ہے مدی پردیش میں بھی سی ایم نے ہی یہ آتش بازی کی ہے وشنو دیو سائے جو ہیں انہوں نے یہ آتش بازی کی ہے اور پاٹاخے پوڑے ہیں جشن منایا ہے کارکرٹاؤں میں اتصاہ بھرنے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے لیکن روشنی جی یہ آپ بتا رہے ہیں بھی روزگاری مہنگائی یہ عدالیتوں پر اتیاجار آپ نے کہا یہ مدی پردیش کے اگر یہ مدے ہیں تو مدی پردیش کے نتیجے ویسے کیوں نہیں ہیں اگر یہ مدے مدی پردیش میں ہیں تو مدی پردیش ہے وہ بھابناتمک روپ سے یہاں پہ بھابناؤں کا پربھاو کافی رہا ہے آپ دیکھیں اگر دو ہزار اٹھارہ کے ہم مدی پردیش کی بات کریں تو اسی مدی پردیش نے اسی مدی پردیش کے مدداؤں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹھکرا کر کانگریس کو جیت دلائی تھی اور ستہ میں بیٹھایا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی چونکہ ستہ کے لیے ہمیشہ لالائت رہتی ہے تو یہ ہر طریقے کے ہتھکنڈے اپناتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے بات کے بھی چناؤں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ برابر کی فائٹ میں ہم چل رہے تھے اور آج اگر یہ پرنام اُلٹ آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک دربھائی کی راجنیتی اس مدی پردیش میں قائم کی ہے اور مدی پردیش باقی چکہ اتنا سمبیدن شیل ہے اور یہ ایک طرح کا اگر اس طرح کا کوئی بات نکل کر آتی ہے تو مدی پردیش ڈرتا ہے بھائی آپ دیکھیں اتر پردیش میں میں نے خود پوروانچل میں پاس سے چھ سباؤں کو انڈیا اگڑ بندن کی سمبودت کیا ہے بہاں پہ جو بھیڑ ہوتی تھی حوزیوم ہوتا تھا اور پولیس ان کو ڈنڈے مارتی تھی وہ باپس جاتے تھے اور اتنے ہی جوش کے ساتھ وہ کم بیک کرتے تھے تو اتر پردیش کے جو لوگ ہیں ان میں اتنا ہی جوش رہتا ہے بلکل روش کے ساتھ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دباؤ بنا ہوا ہے کیونکہ بیس سالوں سے ان کی لگاتار ستہ میں قائم ہے چھندبارہ میں ہی آپ دیکھیں یہ بات اس لئے حضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات اس لئے حضم نہیں ہو رہی ہے کہ کانتیلال بھوریا جیسے دگج خانٹی نتا جو ہیں وہ چناؤ ہار گئے ہیں یہ بات اس لئے حضم نہیں ہو رہی ہے کہ راجگڑھ میں دگویجے سنگھ جو 33 سال بعد جو راجہ ساپ کہلاتے ہیں وہ بھی چناؤ ہار جاتے ہیں پھول سنگھ برہیا وہ چناؤ ہار جاتے ہیں تیاری تو آپ نے اچھے سے کی تھی صدارت کشوہ کو اتارا تھا میدان میں ویدان سبھا کے بعد ایک بار لوگ سبھا میں بھی فائٹ ہو جائے انہوں نے وہاں ہرا دیا آپ نے سوچا وہاں پر بھی ہرا دیں گے اور بھی کئی سارے کسی پورو ویدھائک کو اتارا کسی بھرتمان ویدھائک کو اتارا منڈلا کی امید تو آپ نے لگائی تھی لیکن وہاں بھی آپ کے ہاتھ سے وہ سیڈ بھی نکل گئی سیدھی کی سیڈ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی آپ نے سوچا تھا کہ پیشاپ کانڈ وہاں سے اٹھا لیں گے اور وہاں سے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی اگر کمال جو ہونا چاہیے تھا آپ خود ہی سوچی روشنی جی کہ مدیہ پردیش کو جو ریزلٹ دینا چاہیے تھا وہ مدیہ پردیش نے نہیں دیا اپنے آلہ کمان کو مدیہ پردیش کانگریس میں کارتی ہو کہ کانگریس کہیں نہ کہیں جو ریزلٹ انڈیا گھڑ بندن میں اگر مدیہ پردیش بھی اپنا سہیوگ دیتا تو ہم سب کو خوشی ہوتی لیکن آپ اگر چمبل سنبھا کی بات کریں گوالیر مونیرا اور بھنڈ تو آپ نتیجے دیکھیں گے کہ بہت بڑا ڈیفرینس نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پچاس آٹھ ہزار کے آسپاس کا ہی ڈیفرینس رہا اور جہاں چھندوڑا بھی میں آپ کو ایک ادھارانی دیتی ہوں بہاں کے ویدھائیت کو بھارتی جنتہ پارٹی نے جوئن کر آیا کیا ان کی پتنی پر جو ہے ایف آئی آر درج نہیں تھی ان کو ڈرائیا دھمکایا نہیں گیا یہی ان دور میں اکشے بم کو جب سپریم کورٹ کا ایک نرنہ آتا ہے اور ان کے پاس یہ دو باتیں رکھی جاتی کہ آپ جیل جانا پسند کریں گے کی بھارتی جنتہ پارٹی کو جوئن کریں گے تو یہ ڈرائیا دھمکایا نہیں گیا کیا خزراؤں میں اور لگاتار ابھی دیکھیں ریبا میں بھی ہماری بہن نیلم جی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ پانچ جو ہے ای بی ایم کی مشینز کے نمبر کو ملان کیا گیا ہے لیکن دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں تو پورے دیش بھر کے لیے کانگریس کہتی نظر آ رہی ہے آپ پردیش کے اس طرح پر کہہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود پردیش اور دیش کا دونوں کا جنہ دیش جو ہے وہ بلکل الگ الگ نظر آ رہا ہے چرچہ ہم جاری رکھنے والے ہیں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے لوٹنگے چلت بنے رہی ہے